اس سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بوم بوم ورڈ بوم بوم ورڈ کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ویورز یہ ویڈیو آج جو میں نے بنائی ہے یہ اس حوالے سے کہ اگر آپ پاکستان سے ٹرکی جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کو نامعلومات ہونے کی وجہ سے وہ وہ چیزیں لے جاتے ہیں جو ٹرکی میں بہت آسانی مناسب ایسوں میں مل جاتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو آگے بتاتا چلوں گا کہ اگر آپ ٹرائبلنگ کرتے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہو چاہے اوورسیز کہیں سے بھی اگر آپ ٹرائبل کر رہے ہیں تو وہاں ایسی کیا چیزیں ہیں جو بہت آسانی مل سکتی ہیں اور آپ اپنے لگیج میں کم سے کم کیسے سامان لے کے جا سکتے ہیں اور اس میں وہ سامان لے کے جانے کی جو ضرورت آپ کو درپیش ہے وہ آپ بہت آسانی لے کے جا سکتے ہیں تو ویڈیو اس ویڈیو کا آغاز پہ میں نے دو چیزیں اس پہ منشن کر دوں کہ ایک تو میں اس حوالے سے بتائے گیا ہے اور اس میں سیکنڈ چیز میں نے بتایا ہے کہ جو لوگ کہیں سے بھی چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا میں کہیں سے بھی ٹرائبلنگ کر کے اگر ٹرکی میں جاننا چاہتے ہیں اور وہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کرا سکتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات والدین اس حوالے سے کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی بھی ملک میں جا کے مائگریٹ کرتے ہیں یا وہاں کی نیشلیٹی لیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا سہولت دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا تو اس میں آپ ائرپورٹ سے اترنے کے بعد ٹیکسی لیں گے جیسے کہ اس ویڈیو میں دکھائے جا رہا ہے تو ٹیکسی وہ حضرت استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس اپنے ہوتل کی ریزرویشن تو ہے لیکن ہوتل کی گاڑی انہیں پک کرنے نہیں آئے گی یا تو ان کو دوسری صورت میں اگر ہوتل نہیں جانا ہے یہاں پر اپنے کسی فرینڈ اور فیملی کے پاس جانا ہے اور وہ اگر انہیں پک کرنے نہیں آئے تو وہ ٹیکسی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ یہاں پر بے انتہا جو یہی پر ہی ان کے ائرپورٹ کی بسس چلتی ہیں وہ بہت سانی مناسب پیسے کے اندر آپ کو آپ کے مقام تک پہنچا دیتی ہے اور اس میں آپ کو ایک تو گریبلنگ کرنے کا ایک الگ لطف آئے گا اور دوسرا آپ کو کم اماؤنٹ میں آپ اپنے مقام تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں بہت سانی مل جاتی ہیں کیونکہ اکثر اقاد جو بھی کسی دوسرے ملک سے آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہاں بے انتہا چیزیں نہیں مل سکتی ہیں جو وہ اپنے ملک میں استعمال کرتے تھے لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے ایک تو یہ مسلم کنٹری ہے تو یہاں پر سب سے بڑا بینفٹ یہی ہے کہ یہاں آپ کو ہر چیز حلال ملے گی اور سیکنڈ یہاں جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پر پیسے بے انتہا مناسب ہیں ہماری سوچ میں اکثر اقاد یہی آتا ہے کہ اگر ہم کہیں سے بھی ٹرابل کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے امریکہ یو ایس کہیں سے بھی تو ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں کاؤس زیادہ پڑے گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے یہاں بہت مناسب پیسوں میں چیزیں بہ آسانی مل سکتی ہیں ہاں لیکن وہ حضرات جو کھانے کے شوقین ہیں اور وہ اپنے گھر کے یا اپنے شہر کے جو مسالہ جات ہیں ان کو وہ اپنے پکوانوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بے شک اپنے وہ مسالہ جات بہ آسانی ہاں لے کے آ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی قائد نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں لے کے آ سکتے تو بے شک آپ اپنی وہ ضرورت کی چیزیں جو آپ پسند کرتے ہیں آپ لے کے آ جائیے اس ویڈیو میں آگے میں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ یہاں ٹرکی میں آپ کس طرح کے ویڈیوز فروٹ اور میٹ بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی قولیٹی کیسی ہوتی ہے دیکھنے میں تو ویورز آگے کی ویڈیو آپ لوگ دیکھئے میں اس پہ آگے آپ کو اور ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ اس سے لطف اندوز ہوئی ہے نہیں آپ سے سکتے ہیں سکتے ہیں آپ کس طرح ڈیوز سکتے ہیں سکتے ہیں موکم کس طور موسیقی موسیقی تو ویورز اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں آپ اگر اپنے فیملی کے ساتھ شیفٹ ہوتے ہیں تو آپ نے بچوں کا ایڈمیشن کیسے کرا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بے فارم کی ضرورت پڑے گی اپنے بچوں کی لیکن یہ جو بے فارم ہے جو کہ آپ نے دادرہ سے پاکستان میں بنوائے تھا اس بے فارم کی یہاں پر ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے بجائے آپ کو یہاں پاکستانی ایمبیسی میں جا کے اس بے فارم کی کاپی دے کے یہاں کا بے فارم بنوائے اور وہ پاکستان ایمبیسی سے جا کے اس کو اٹیس کروانا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو آپ کو یہاں کے مینسپل سینٹر جو ہے وہاں جا کے سمنٹ کرنا پڑے گا اور اس کے اگینسٹ وہ یہاں پر آپ کے بچوں کو ایڈمیشن دے دیں گے یہاں کے ایڈمیشن حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے یہاں پیری کلاس سے لے کے دسویں کلاس تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اسکول فیس ان کی فری ہوتی ہے ان کو وہ کوئی پیسے چارج نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان بچوں کو کتابیں اور اس کے علاوہ ان کے بیکس اور دوسری جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی فارم کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں جہاں کا آپ نے ریزیڈنٹ پرمنٹ لیا ہوتا ہے وہاں کے منسپل سینٹر میں جا کے آپ کو اس کی انٹری کروانی پڑتی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ آپ کو پاکستانی ایمبیسی سے جا کے اس کا بے فارم بنوانا پڑے گا اپنے بچوں کا اور اس کے بعد لا کے آپ کو اسے منسپل کارپریشن میں جمع کرانا پڑے گا اس کے بعد وہاں سے وہ آپ کو اس ایریہ کا جو بھی اسکول ہوگا جو تین یا چار اسکولز ہوتے ہیں ہر ایریہ میں ان میں سے جو آپ کو نیربائی ہوگا یا آپ اس چیز کو پسند کریں گے اس اسکول میں آپ کے بچے کو اینمیشن دے دیا جائے گا پھر میں یہ بات دور آتا چلوں کہ یہ پہلی کلا سے لے کے دسویں کلا تک فری اسکول ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے بھی یہاں یہ آسانی موجود ہے لیکن وہ بچوں کی پڑھائی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر بچے پڑھائی میں بہتر ہیں تو ان کو یہ خیلن یہ سہولت بھی دے دی جاتی ہے کہ وہ موف میں یہ تعلیم آگے اپنی کنٹینیو کر سکیں اور اس کے علاوہ یہاں پر گورنمنٹ کی پولیسیز یہ ہیں کہ جو فارنس بچے بھی آتے ہیں یا جو بچے یہاں پر آکے اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہو جاتے ہیں جو فیملیز ان کو وہ بہت حد تک سپورٹ کرتی ہے تو ویورز اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو ضرور اس چیز کا دیہان رکھئے کہ آپ یہ ڈاکیمنٹ سب سے ساتھ ضرور کیری کیجئے گا اور اس کے لیے آپ کو پاکستانی ایم بیسی میں جا کے اس کو کرنا پڑے گا یہاں بہت سارے بروکرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کافیت تک میز گائیڈ کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ بروکرز کے جو یہاں پر اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں میں ان کے نمبرز بھی اپنی آنے والے ویڈیوز میں شیئر کروں گا تاکہ آپ صرف ایسے لوگوں سے کانٹیک کریں جو یہ خیرین آپ کو پروپر گائیڈ کریں اور آپ کو کسی طرح کی چٹنگ نہ ہو آپ کے ساتھ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کر جاتے ہیں تو آپ آگے کی ویڈیو سے لوگ تنوز ہوئیے میں اس میں آگے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ یہاں اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں تو ویورز یہ ویڈیو دیکھتے رہیے آگے میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں موسیقی تو ویورز ٹرکی آنے کے بعد آپ کو یہاں ٹی آر سی اپلائی کرنا پڑے گا جو کہ کملک کلاتا ہے جو یہ دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کو بیندہا یہاں پر بینکس ہیں جو الگ الگ نام سے ہیں ان میں سے آپ کو وہ بینک چیز کرنا پڑے گا جو آپ کے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ کھول کے دے دے کیونکہ شروعات میں جب آپ آتے ہیں تو یہاں کے بینکس اکثر بینکس آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولتے ہیں آپ کے پاسپورٹ پہ جب آپ کا کملک بن جاتا ہے تو کملک بننے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے جس کے اندر آپ کو ڈیڑھ سے دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور پندرہ سے بھی ایزن بھی لگ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اور کس سے اپنا پروسیجر کرواتے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ جو اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں پراپر کام کرتے ہیں ان کے نمبرز اور ان کی ویڈیوز اور آڈیوز بھی اس میں شیئر کروں گا تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس تکریف اور پریشانی سے بس سکیں تاکہ ان کا ایک پراپر طریقے سے کام ہو سکے تو ویڈیوز اس کے اندر جیسے کہ میں دکھا چکا ہوں آپ کو کے بہندہ بینکس ہوتے ہیں لیکن ان میں سے آپ کو جو بینک آپ کو یہاں پر آپ کے پاسپورٹ پر دے سکے گا وہ یہاں زیرات کے نام سے ہے جو کہ یہاں زیرات قتلیم کہلاتا ہے تو ویڈیوز جب آپ اس بینک پر جائیں گے تو وہاں پر بینک کے اندر برانچ کے اندر جو بھی آفیسر ہوگا آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگے گا پاسپورٹ کے بعد وہ آپ سے جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اس کے بعد آپ سے آپ کا ٹیکس نمبر مانگے گا اور ٹیکس کے بعد آپ کا ریزیڈنسی پرمیٹ مانگے گا اس کے اگینسٹ وہ آپ کا اکاؤنٹ کھولکے دے دیں گے اور اس اکاؤنٹ کو پروسیجر ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراں آت کے آت آپ کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس پر آپ اپنی اماؤنٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیپوزٹ کرنے کے بعد آپ کو تقریباً اکثر بینک جو ہوتے ہیں جس پہ آپ کملک کے اوپر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہاتھ کے آتی ہے اس کا کریڈیٹ کارڈ یا اس کا ڈیابیٹ کارڈ دے دیتے ہیں لیکن جو یہ بینک ہے یہ بینک آپ کو تین سے چار دن کے اندر آپ کے ایڈریس کے اوپر آپ کا یہ جو ڈیابیٹ کارڈ ہے اور کریڈیٹ کارڈ یا جو بھی آپ کا کارڈ بنے گا وہ آپ کے گھر پر پہنچایا جاتا ہے اور اگر ان کیس اگر آپ گھر پہ وہ چیز ریسیو نہیں کر پاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو آپ کے بینک میں ہی برانچ میں واپس پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے آپ تقریباً دس دن کے بعد واپس جا کے کلیک کر سکتے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ آپ جب اکاؤنٹ اپنا دے رہے ہوں اور اپنا اکاؤنٹ کھلوارے ہوں تو اس میں آپ اپنی ایڈریس پراپر دیکھوئیے گا اس کے بعد آپ جو بھی اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں یہاں نارملی دو اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں ایک ہی آئی ڈی کے اوپر جن میں سے ایک لیرہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو یہاں ٹرکس کرنسی ہوتی اور سیکنڈ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ ہے ڈالر اکاؤنٹ تو وہ ڈالر اکاؤنٹ بھی آپ چاہیں تو کھلوا سکتے ہیں تو ویورز امید میں یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو میں جو انفارمیشن دے رہا ہوں وہ آپ کے لیے کارامد ہوگی اور اس حوالے سے یقیناً آپ مجھے اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور لائک شیئر اور سسکرائب کیا کریے کیونکہ اس طرح سے مجھے اور ویڈیوز بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ان ویڈیوز کے حوالے سے اگر آپ کسی بھی طرح کی کوئی بات یا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا اس حوالے سے کسی بھی طرح کی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ بلا ججک مجھ سے میرے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور کوشش یہ کروں گا کہ میں آپ کو جس حد تک بھی مناسب ٹائم کے اندر اسیس کے جواب دے دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو رینمائز ہو سکے اس پر اللہ تعالی آسانی کرے گا انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پر میں آپ کو کیسے آپ اپنا ٹی آر سی بنوا سکتے ہیں اور اس کیلئے کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ ضرور بتاتا چلوں گا تو ویورز انشاءاللہ اگلی ویڈیو با ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں اپنی مجھے یاد رکھے گا اسلام علیکم